بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ حمزہ شہباز کی پنجاب کے اندر حکومت اسی دن فارغ ہو گئی تھی جس دن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے پچیس ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا وہ پچیس لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے آکے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا اور اسی کی مجورٹی کی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکومت بنی تھی وہ سپریم کورٹ کی جو حکم آیا تھا سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ جو ارکان تھے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو ڈی سیٹ کر دیا ان کو فارغ کر دیا اور اس کے اوپر زمنی الیکشن کا اعلان کر دیا اسی دن ہی حمزہ شہباز کی حکومت فارغ ہو گئی تھی اور اب عدالت کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس اور فیصلہ اب حمزہ شہباز کی حکومت فارغ ہو گئی ہے اور حمزہ شہباز اس وقت وزیراعلا نہیں رہے اب صورتحال کیا ہے اب ہوگا کیا اب وزیراعلا کون ہوگا اب پنجاب میں حکومت کس کی ہوگی اور اس کے اثرات مرکس کے اندر کیسے پڑھیں گے شہباز شریف کی اوپر کیسے پڑھیں گے اور وہاں پر ان کی حکومت کیسے متاثر ہوگی یہ تو پہلا جھٹکا ہے دیکھیں یہ جو پہلا جھٹکا لگا ہے نونلی کو یا حکمران اتحاد کو جس کے اندر یہ اتحادی جماعتیں شامل ہیں اس کو جو پہلا جھٹکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا اور حمزہ شہباز کی حکومت کو کیوں فارغ کیا گیا یہ اہم ترین سوال ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ایک تو جو لوٹے تھے ان کی وجہ سے بنی تھی جو پی ٹی آئے سے لوگ آئے تھے ان کی وجہ سے بنی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نونلی کے لوگ نہیں تھے نونلی کے ایم پی اے نہیں تھے جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکمت بنی یہ تو ایک بات ہے دوسرا معاملہ یہ جیسے ہی لوٹے وہاں سے آئے جیسے ہی وہاں سے یہ لوگ آئے عمران خان کو چھوڑ کے ان کی پارٹی کو چھوڑ کے حالانکہ ان کی پارٹی کے ٹکٹ کی اوپر انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کے خلاف بغاوت کر کے آگے وہاں سے جیسے ہی واپس آئے تو پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے اندر اور الیکشن کمیشن نے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی رواشنی میں فیصلات دیا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا اور یہ فارغ ہو گئے اسی دن سے یہ حمزہ شہباز کی حکمت فارغ ہو گئی تھی کیونکہ ان کے پاس مجورٹی نہیں رہی ان کے پاس وہ جو ون ایٹی سکس کا نمبر حاصل کرنا ہوتا ہے پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنانے کے لیے ہے حکمت بنانے کے لیے وہ ان کے پاس نمبر نہیں رہا جس کی وجہ سے ان کے حکمت فارغ ہو گئی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری ایک تو جو انہیں نے کیابینٹ اناؤنس کرنی تھی کابینہ اناؤنس کرنی تھی اس کا جو اعلان کرنا تھا وہ ڈیلے کیا گیا اس کے بعد وہاں پر بندر بانٹ ہوئی وزارتوں کی پیپلز پارٹی اپنی ڈیمانڈ کرتی رہی نون لیگ اپنی ڈیمانڈ کرتی رہی اور جو ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے لوگ پورے کیے تھے وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ ہمیں فلاں وزارت چاہیے ہمیں فلاں محکمہ چاہیے ہمیں فلاں پورٹ فولیو چاہے تو یہ ان میں آپس میں لڑائی ہوتی رہی جس کی وجہ سے کابینہ کا اعلان دیر سے کیا گیا دوسرا یہ ہوا کہ جیسے ہی تھوڑے سے کابینہ کے ممبرز کا اعلان کیا گیا تو اس میں بھی لڑائی پڑ گی اب مکمل کیابیڈٹ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مکمل محکمے نہیں دیئے زیادہ تر جو محکمے تھے زیادہ تر جو وزارتیں تھی وہ حمزہ شہباز کے پاس تھی وہ وزیراعلا کے پاس تھی اب اتنی زیادہ وزارتیں ہونے کے باوجود یہ حکومت میں کچھ بھی نہیں کر رہے تھے نہ خارکردگی دکھا رہے تھے نہ پنجاب کے اندر کوئی حکومت نام کی چیز تھی نہ پنجاب کے اندر کوئی ریلیف دیا جارہا تھا نہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جارہا تھا نہ عوام کو کوئی مہنگائی میں کمی نظر آ رہی تھی ہر چیز کے اندر انہوں نے مہنگائی کر دی ہے وہ چاہے پیٹرول ہو وہ چاہے لوڈ شیڈنگ ہو لوڈ شیڈنگ ان سے کنچول نہیں ہو پا رہی دو مہینے پہلے یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا نام نسان نہیں تھا لیکن جیسے یہ گورنمنٹ آئی اس کی وجہ سے نہوسط آئی پاکستان کے اندر اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب آ گیا ایک تو لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا پھر مہنگائی کا عذاب آیا پھر کاروباری لوگ جو ہیں پنجاب کے اندر کاروبار کا جو مرکز ہے کاروبار کا جو ہب ہے یہاں پر اتنی زیادہ انڈسٹریز ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹریز سپورٹس گوڈز اور اس طرح کی ہزاروں یہاں پر انڈسٹریز ہیں وہ ساری کے ساری تباہ ہو گئی بڑا غر کر دیا انہوں نے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے وہ کس طرح سے اپنی پڈکشن پوری کریں گے یا ایکسپورٹس کریں گے اس کی وجہ سے انہوں نے معاشی جو صورتحال ہے اس کا بھی بڑا کر دیا اب حمزہ شہباز کی حکومت فارغ ہونے کے بات جو سب سے بڑا سوال ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے دیکھیں کہ مزیراعلاقہ کون ہوگا اس کے لیے اب یہاں پر بہت بڑا پلان بنایا جا رہا ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب ہمارے پاس رہے کاف لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب ہمارے پاس رہے پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ پنجاب ہمارے پاس رہے اب پی ٹی آئی نے کاف لیگ کے ساتھ کولیسن بنایا اتحاد بنایا اور پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے چودری پرویزل آئی کو اور چودری شجاہت اب ان کی ایک اپنی سیاست ہے وہ آپ اس سیاست کو سمجھیں دیکھیں جو چودری شجاہت اور چودری پرویزل آئی کے اندر یہ جو لڑائی کی باتیں یہ جو اختلافات کی باتیں یہ جو آپس میں لڑائی ہوگی ان کی آپس میں لڑ پڑے یہ کٹھے نہیں ہیں یہ ملکے نہیں چل رہے یہ بھائی لڑ پڑے ہیں ان میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں ملکے سیاست کر رہے ہیں چودری شجاہت نے اپنے دو بندے دیئے وہ شباہ شریف کو مرکز کے اندر اور وہاں پر ان کو سپورٹ کیا وہ گئے عمران خان کے خلاف اور عدم اعتماد میں انہوں نے شباہ شریف اور آصف زرداری کو سپورٹ کیا وہاں سے انہوں نے ڈالرز پکڑے جو چودری وجہت حسین جو چودری شجاہت کے بھائی ہیں انہوں نے اس پات کا اعلان کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ڈالرز پکڑے اور ظہور علائی کے پوتے نے جو چودری شجاہت کا بیٹا ہے اس نے ڈالرز مانگے آصف زرداری سے اور کہا کہ مجھے تو میرے ڈالرز دے دیں تو آصف زرداری نے کہا کہ تمہیں تمہارے ڈالرز مل جائیں گے بے فکر ہو تو وہاں سے ڈالرز پکڑے اور عمران خان کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کیا پنجاب کے اندر انہوں نے چودری پرویز علائی اور جتنے ایم پی اے ہیں وہاں سے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی ایک بزارت عالی لی جائے پنجاب کا جو پورا ایک سیٹ اپ ہے پنجاب کی پوری جو گورنمنٹ ہے وہ حاصل کی جائے یہاں پر انہوں نے یہ سیاست کی تو یہ سیاست ہے چودری برادران نے جس طرح سے پوری حکومت کو بلیک میل کیا عمران خان کی پوری ٹنیور میں عمران خان اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا گیا اور یہ جو بلیک میل کرنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ان کی وجہ سے میری حکومت گئی یہ جو اتحادی جماعتیں اس کی وجہ سے ایک تو میری حکومت لولی لنگری تھی صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پا رہی تھی مجھے ان کے پاس بار بار منتیں کرنے کے لئے جانا پڑتا تھا مجھے ان سے سارے کام کروانے پڑتے تھے کوئی بھی اگر میں نے منتیں کرنی ہے لاؤ پاس کرانا ہے کچھ بھی کرانا ہے تو ان کی منتیں کرنی پڑتی تھی ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اس سے بڑا تنگ تھا اس میں کاف لیگ ایم کیو ایم اور اس طرح کی جو باقی جماعتیں ہیں چھوٹی موٹی یہ ساری بلیک میل کرتی تھی اور اس میں کاف لیگ نے بھی برپور طریقے سے سیاست کی منافقت کی اب یہاں پر یہ سیاست چل رہی ہے کاف لیگ پنجاب کی وزارت اعلی بھی لینا چاہتی ہے اور اوپر سے شباہ شریف سے انہوں نے مرکز کے اندر وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں یہ وہ سیاست کریں اب اگلا وزریعالہ جو چودری پرویزل آئی ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں اور عمران خان کو پوری سپورٹ حاصل ہے عمران خان نے ان کو پوری سپورٹ دی ہوئی ہے کہ آپ اگلے وزریعالہ بنیں اب اس کی وجہ یہ عمران خان کے دماغ میں یہ ہے عمران خان کے ذہن میں یہ ہے اور عمران خان یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں نون لیگ کو پنجاب کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا اس کے لیے قربانی اپنی پارٹی کی دینی پڑے دے دی جائے لیکن نون لیگ نہ آئے اس میں اگر چودری پرویزل آئی آجائے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ نون لیگ کا کوئی بندہ آئے کیونکہ نون لیگ کو پارٹی کے اندر سے اور کوئی بندہ ہی نہیں ملتا سوائے یہ اپنے خاندان کے اندر سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں وہیں پر وزریعظم آتا ہے وہیں صحیح وزریعالہ آتا ہے اپنے خاندان کے اندر مریم نماز کو نماز شریف کو یا شہباز شریف کو یا حمزہ شہباز کو بس ان کو یہی نظر آتے ہیں تو ان کو فارق کرنا ہے ان کی گورنمنٹ کے بجائے یا ان کو حکومت دینے کے بجائے بہتر ہے کہ چودری برویزل آئی کو یہ حکومت دے دی جائے اب عمران خان کے ذہن میں یہ اسی لیے وہ مانگے کہ سارے ایم پی اے جتنے پنجاب میں میں آپ کو دے دوں گا آپ وزریعالہ بن جائیں اب یہ والی سچویشن بن چکی ہے اب اس کا اثر کیا ہوگا اوپر مرکز کے اندر دیکھیں پنجاب بڑا امپورٹنٹ ہے پنجاب بڑا اہم ہے اور جو مرکز کے اندر حکومت بنتی ہے اس میں پنجاب بڑا رول پلے کرتا ہے اگر یہاں پر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے اور پی ٹی آئی اگلے زمدی الیکشن کے اندر جو کہ نون لیگ نے پلان کیا ہوئے کہ پوری ایک دھاندلی کا پلان کیا جائے الیکشن کو مانج کیا جائے لوکل ایڈمنسٹریشن انہیں نے اپنے ساتھ ملالی پولیس ملالی انتظامیہ ملالی ڈی سی ڈی پیو پولیس کے لوگ تمام اپنے ساتھ ملالی ہے کہ اس کو مانج کیا جائے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جتنے پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو کھل کے کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر حساس ادارے کے لوگ اپنا الیکشن سیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر برگیڈی لیول کے آتمی کو یہاں پر انسٹال کیا گیا کہ وہ مانج کرے گا پورے الیکشن کو اب سوتحال یہ بن چکی ہے ایک تو حمزہ شہباز کی حکومت فارغ ہو گئی اس کے بعد اگلا وزرعالہ کون ہوگا چودری پرویس علیہ کے زیادہ چانسس لگتے ہیں اور زمنی الیکشن اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے